تو فرینڈ آج کی ہماری ویڈیو ہے سویفٹ ڈیزیر پر یہ دو ہیار گیرہ موڈل ہے گیرہ موڈل ہے نو نو موڈل ہے فرینڈ تو اس گاڑی میں پرولم ہے فرینڈ پیک اپ ڈراؤپ کر جانا پیک اپ ایک ادم لو ہو جاتی ہے اس کی اور میٹر میں سپینر وائٹ آ جاتی ہے تو آج یہ پرولم کو سالو کرنے والے ہیں ہم تو ٹھیک ہے فرینڈ اور گاڑی کی تس ڈرائی بھی لے کے دیکھتے ہیں اور آپ کو بتاعتے ہیں جو بھی اس میں سپینر وائٹ آتی ہے اور فالٹ کوڈ آتا ہے سکینر میں نے گاڑی پر کنیکٹ کیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے فرینڈ تو دیکھتے ہیں کیا پرولم ہے کس طرح کا کوڈ آ رہا ہے اس گاڑی میں تو کسمر کا کہنا ہے وہ جو پک اپ شوڑ دیتی ہے اور چیک لائٹ آ جاتی ہے اس میں سپینر وائٹ آ جاتی ہے اور گاڑی کی پک اپ لو ہو جاتی ہے اور گاڑی پیچھے بلیک سموگ بہت زیادہ دے رہی ہے تو یہ آگے سے گاڑی تھوڑی سے لگ بھی گئی سی زیادہ نہیں لگی ویسے تھوڑا سا لگا تھا بمپر وغیرہ ٹوٹ گیا تھا اس کا ریڈیٹر وغیرہ لگ کر گیا تھا تو دیکھتے ہیں کیا پرولم ہے پتہ نہیں کسٹمر کو کہنا بھی شاید پہلے بھی یہ پرولم تھی باقی دیکھتے ہیں لگنے سے پہلے بھی پرولم تھی باقی دیکھتے ہیں اس گاڑی میں کیا پرولم ہے تو کرتے ہیں اس کو گاڑی کو سٹارڈ اور دکھاتے ہیں آپ کو بھی ٹھیک ہے برینڈ گاڑی کو کرتے ہیں پہلے سکینر میں نے کنیکٹ کیا ہوا ہے فالٹ کوڈ اس میں آ رہے تھے میں نے کلیر کر دی ہے ٹھیک ہے برینڈ سویٹ ریزیر میں میں نے کنیکٹ کیا ہوا ہے کرتے ہیں ریڈ فالٹ کوڈ ایک بار بیک جانا پڑے گا ڈیزل انجن ریڈ فالٹ کوڈ نو فالٹ ٹھیک ہے برینڈ ابھی کوئی فالٹ رہی اس میں تو گاڑی کو کرتے ہیں سٹارڈ اور گاڑی کی لیتے ہیں ٹریس ڈرائیو ٹھیک ہے برینڈ گاڑی سٹارڈ ہو گئی ہے کوئی اس میں سپینر لائٹ نہیں آ رہی تو کرتے ہیں ڈرائیو ایک بار پھر آپ کو دخاتا ہوں سکینر میں کوئی فالٹ کوڈ تو نہیں آ رہا ہے ٹھیک ہے برینڈ نو فالٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے برینڈ نو فالٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی تو فرینڈ چیک لیڈ تو اس میں پہلے ہی آ گئی ابھی تو میں نے گاڑی کو روڈ پر ہی کیا ہے ایک بار لگاتے ہیں سیٹ بار پھر کون سا کوڈ آیا دیکھتے ہیں یہ تو فرینڈ گلو پلگ کا ہے اس کا کوئی ہیٹر پلگ خراب ہے چلو اس سے کوئی پیک اپ کا روڑا نہیں ایک بار اس کو کلیر کری دیتے ہیں چلتے ہیں ڈرائیب کرتے ہیں گاڑی کو دیکھنا فرینڈ جو سپینر بھائی لائٹ آتی ہے ٹھیک ہے فرینڈ سپینر بھائی لائٹ بھی آ گئی اور گاڑی نے ایک جٹ کا سا لیا گاڑی پیک اپ شوڑ دی اور پیشے بلیک سموگ ہے ٹھیک ہے فرینڈ شاید آپ کو ویڈیو میں نہ دکھ رہا ہو بڑا بھائی بلیک سموگ بہت زیادہ دیکھ دے رہی ہے چلو ایک بار پھر اس کو لگاتے ہیں سیٹ پر دیکھتے ہیں کیا اس کا فالٹ کوڈ آیا ہے تو کرتے ہیں تو ٹھیک ہے فرینڈ یہ کوڈ آ گیا پی 0107 بوسٹ بار پریشر سرکٹ لو انپٹ تو فرینڈ اسی کوڈ پر تو میں نے پہلے بھی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے تو وہ ویڈیو تھی اپنا ٹربو کا جو ویسٹ گیٹ ہوتا ہے اس کی ریجیسمنٹ ہلکی تھی جو ٹربو کا وہ علمونیم کا پارٹ ہوتا ہے وہ گھوم گیا تھا وہ بھی آگے سے ایکسٹنٹ ہو گئی تھی گاڑی تو اسی کارن وہ ویسٹ گیٹ پورا ورک نہیں کر رہا تھا تو وہ بھی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا میں نے ٹربو بغیرہ سارا کھولا ہوا تھا کھولا تھا تو اس کو تھوڑی ریجیسمنٹ کی کیس ہی ہے اچھی طرح سے تو یہ بھی فالٹ سیم ہے وہ ہی آرہا ہے تو باقی اس کو دیکھتے ہیں ایک بار کلیر کرتے ہیں ٹھیک ہے فرینڈ سپینر وائٹ بھی جلی گئی ہے نو فالٹ لیتے ہیں کہ بار ٹیسٹ ڈرائیو ٹھیک ہے فرینڈ ابھی کوئی سپینر وائٹ نہیں دیکھتے ایک سیٹر دو فرینڈ پھر سپینر وائٹ آگی ایک بار پھر آپ کو پیشے بلیک سموگ بھی بہت زیادہ ہو گیا پہلے ایک بار آپ کو بلیک سموگ ہی دکھاتے تھا ہوں پیشے گاڑی آ رہی ہے ٹھیک ہے فرینڈ وہ دیکھ سکتے ہیں آپ شیشے میں وہ کتنا زیادہ بلیک سموگ دکھا رہی ہے ٹھیک ہے فرینڈ تو ایک بار پھر آپ کو دکھاتا ہوں جو کوڈ آیا ہے پھر وہی سیم کوڈ آیا دیکھتے ہیں لگاتے ہیں گاڑی کو سیڈ پر ٹھیک ہے فرینڈ وہی سیم کوڈ آ رہا ہے پی جرو بان جرو سیون بوسٹ بار پریسل سرکٹ لو انپوٹ تو دیکھتے ہیں فرینڈ اس کی جو سینسر بوسٹ پر سینسر ہوتا ہے اس کی ویرنگ بغیرہ میں پرولم ہو سکتی ہے جہاں ٹربو میں پرولم ہو سکتی ہے ٹربو کا پریشر لیکز ہو رہا ہے کہیں سے جہاں کوئی اس کا ہاؤس پیپ فٹا ہو سکتا ہے جہاں انٹرکولر بغیرہ لیکز ہو سکتا ہے تو چلو چلتے ہیں گیرس پر دکھاتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے فرینڈ ویڈیو اچھی ہے انٹر تک دیکھنا آپ کے کام آ سکتی ہے ویڈیو آپ کے ساتھ بھی ایسا کیس آ سکتا ہے بہت مکین کے بھائی کے بھی ایسا کیس آیا ہوگا اور جو آنر ہوتے گھڑی والے ان کے ساتھ بھی ایسی پرولم آئی ہوگی ٹھیک ہے تو آ سکتی ہے تو ویڈیو دیکھیں لازت تک اور دکھا دیں آپ کو کیا فلٹ نکلتا ہے اس کا تو ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کر دو ابھی سے فرینڈ تو کمنٹ ضرور کر کے بتانا ویڈیو کیسے لگی تو ٹھیک ہے فرینڈ چلتے ہیں گیرز پر دیکھتے ہیں اس کی کیا پرولم ہے چکارتا ہوں میں اس کو چیک تو فرینڈ گیرز پر میں نے گاڑی لے جان دی ہے تو اس کا میں نے چیک کیا تو جو اس کا ہوتا ہے انٹرکولر وہ کافی لیکز ہوا پڑا ہے پیپ گرہ کوئی فٹا ہو سکتا ہے جہاں انٹرکولر گرہ میں دیکھ ہو سکتی ہے وہ دیکھو آپ ٹھیک ہے فرینڈ وہ نیچے سے سارا آئل سے گیلا ہوا پڑا ہے یہ جو ٹرپوں کا ہوسپیپ ہوتا ہے یہ بھی یہاں سے بھی کافی آئل بگر آیا ہوا ہے تو اس کو دیکھتے ہیں کھول کر ایک بار آگے سے نیچے سے انٹرکولر کا چیک کرتے ہیں وہ لیکز ہوگا تو بھی جے فالٹ بنائے گی تو بھی جے پکا پکیا فالٹ بنائے گی اور باقی بوشٹ پرائے سنسریس کا جی رہا ہے ٹھیک ہے فرینڈ باقی مجھے پرولم یہاں ہی لگ رہی ہے باقی سٹارٹ کر کے دیکھیں ایکس لیٹر دیکھیں یہ سی ٹی سی مار رہی ہے ساپ ہی گیلا ہوا پڑھائے جائے تو فرینڈ اس کی آواز بھی کچھ اور ہی ٹیپ کیا ہے جیسے کہ اس کا کوئی ایر فلٹر کا پیپ نکالا ہوا ہے تو دینا ریس آواز بھی پاس 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 مل گیا فالٹ مل گیا فالٹ مل گیا فالٹ مل گیا فالٹ یہاں سے اس کا انٹرکولر ٹوٹ گیا ہے ٹھیک ہے فرینڈ یہاں سے انٹرکولر اس کا ٹوٹ چکا ہے باقی کھولتے ہیں اس کا بمپر بگ رہے کھولتے ہیں جہاں سے یہ نکل گیا اس کا مل گیا ہے اس کا انٹرکولر کا دے رہے سر یہاں سے یہاں سے ہوا نہیں لی کے سا ہو رہی ہے اس کی اس ہی کار نوہو بی 0107 کا فالٹ بنا رہی تھی باقی کھولتے ہیں اس کو نکال دیں باہر فرینڈ تو یہ دیکھو فرینڈ اس ہی کار نوہو فالٹ کوڈ بنا رہی تھی جہاں سے سارا ٹربو کا پریشر یہاں سے لیک کر رہا تھا جو مینی فولڈ کو جانا جائیے وہ پریشر یہاں سے لیکز ہو رہا تھا اس ہی کار نوہو بوسٹ پریشر کا فالٹ بنا رہی تھی بوسٹ پریس سنسر کا تو ٹھیک ہے فرینڈ اس ہی کار نوگاڑی کی پیکپ لہو تھی اور دیکھو یہ سارا جہاں سے ٹوٹا پڑا ہے اب اس کو کریں گے چینج فرینڈ تو پورا یہ سارا لیکز ہوا پڑا ہے بہت زیادہ گندہ ہوا پڑا ہے یہ فرینڈ سارا ٹوٹ گیا جہاں سے تو ٹھیک ہے فرینڈ مگواد یہ آئیں فرین یہ انٹرکولر تو فرینڈ ہمیں یہ مل گیا انٹرکولر سینگڈ ہیٹ لے کر آئے ہم تو یہ بلکل صحیح مل گیا کنڈیشن کا تو پہلے بارا آپ نے دیکھا یہ جہاں سے کریک تھا ٹوٹ گیا تھا پرانے والا یہ دیکھ ساتے ہم کتنا جاتا یہاں سے موہ کھل گیا اس کا ٹوٹ گیا موٹا پڑا ہے بلکل چل کو چلو بھی مارسل ہو رہا چلتے ہیں ٹیسٹ ڈرائیو لینے ٹھیک ہے پرانٹ یہ ہے ڈزائر ٹھیک ہے پرانٹ کھڑی کھڑ کرتے ہیں سٹارڈ تو فرینڈ آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دینا اور باقی بھی میری بہت ساری ویڈیو ہوتی ان کو بھی پلیس لائک کر دے کرو اور چینل پر پہلی بارا تو پلیس چینل کو بھی سبکرائب کر دو کچھ نہیں جاتا آپ کا ایک منٹرہ ایک سکینٹ لگے گا آپ کا ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبکرائب کرنا پلیس نیچے جا کے لائک کر دو اور نیچے سبکرائب کر بٹنا ہے لارنگ کا اس کو پلیس سبکرائب کر دو تو ٹھیک ہے جو میں آگے سے ایسی سے نئی نئی ویڈیو لاتا رہوں آپ کے لیے تو دخاتے ہیں آپ کو اس کا کرتے ہیں اس کو پہلے سکین تو ریڈ فالٹ کوڈ کرتے ہیں فرینڈ تو ٹھیک ہے فرینڈ بیک کرتے ہیں کوڈ کلیر اوکے ہو گیا ایسی سکس ایکس پھر کرتے ہیں ریڈ فالٹ کوڈ ٹھیک ہے فرینڈ نو فالٹ راڈا تو گاڑی کو کرتے ہیں سٹارٹ ٹھیک ہے فرینڈ دونوں چیک لائٹ بغیرہ چلی گئی ہے سپینر لائٹ چلی گئی ہے تو ایک بار ریڈ فالٹ کوڈ کرتے ہیں ایک بار بیک جانا پڑے گا تھوڑا سا ڈیزل اینجن ریڈ فالٹ کوڈ نو فالٹ ڈاڈا ٹھیک ہے فرینڈ گاڑی کو نگلاتے ہیں گیرے سے باہر تو کرتے ہیں چڑھاتے ہیں اس کو روڈ پر تو فرینڈ ہم آگئے روڈ پر جل میری رانی اب بھاگ پورا کیوں بھائی ٹھیک ہے نا یہ جے رانی ہے لو بھائی اب تو ٹھیک لگ رہی ہے پکاپی سہی ہے نے تو اتنی سپیڈ پر تیسرا گیر ڈال دی گاڑی پکاپ شوڑ دیتی تھی اور چیک لیٹ آ جاتی تھی صحیح ہے فرینڈ اسی پر چلی گئی ہے ٹھیک ہے فرینڈ اب پکاپ بلکل اوکی ہے اس کی جو پرولم تھی وہ تو ٹھیک لگ رہی ہے باقی اور لیتے ٹیسٹ ٹائب آپ لائک کر دو یا کہ یار لائک تو بندتا ہے ایک آپ کی طرف سے ایک ہی لائک کرنا دو بار نہ کرنا ٹھیک ہے فرینڈ کوئی لائٹ نہیں سپینر لائٹ نہیں نہ آج کوئی چیک لیٹ گاڑی بھی اسی سے اوپر چلی گئی نپے پر چلی گئی ہے اور گاڑی کا کوئی بلیک سموک بھی نہیں ہے پیچھے پہلے آپ نے دیکھ رہا دوسرے تیسرے گئر میں بلیک سموک دے رہی تھی تو ٹھیک ہے فرینڈ اب اس کی پرولم بلکل ہوگئے ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے فرینڈ اس کا انٹرکولر لیک تھا اسی کارن یہ فالٹ کوڈ بنا رہی تھی اور پک اپ لوگ کا فالٹ پک اپ لوگ تھی اس کی اور بلیک سموک دکھا رہی تھی اور باقی اگر کوئی اس کا پیپ بھی فٹا ہوتا تو بھی یہ فالٹ کوڈ بناتی تھی ٹھیک ہے تو بوسٹ پر ایسا سینسر بھی خراب ہو جاتا ہے ایسا نہیں بہت بہت کم خراب ہوتا ہے تو وہ بھی آپ چیک کرے کرو اگر کوئی آپ کو پیپ بگرا انٹرکولر پر نہیں خراب ملے اور ٹرپو بگرا میں بھی پرولم آ سکتی ہے تو باقی بھائی فرینڈ ٹرپو بگرا میں بھی پرولم بڑھ جاتی ہے جو جو جے فالٹ کوڈ آنے لگ جائے تو وہ ٹرپو کی پرولم ہو ساتھی ٹرپو کی ضروری نہیں آپ کا پیپ کوئی فٹا ہو ٹرپو کا کوئی انٹرکولر دیکھو یا کوئی پوشٹ پر ایسا سینسر بڑھ رہا ہو ٹرپو کے کارنا بھی یہ فالٹ کوڈ بنسا تھا ٹرپو کا جو پریچر ہوتا ہے ہوا کا بگر وہ کم ہوگا تو بھی یہ کوڈ بنائی جی ٹھیک ہے پران باقی اب یہ گاڑی بلکل ہوکے ہے تو میں نے اس کو سو سے اوپر بھی کر کے دیکھ لیا پرولم کوئی نہیں ہے اس کو سو سے اوپر بھی کر کے دیکھ لیا میں نے بلکل ہوکے ہے کیونکہ میں آپ کو دخانی پا رہا ہوں پایا کہ میں ایک سو بیس پر گاڑی کو چلانا ہی خاصے مشکل ہے ٹھیک ہے پران میں نے ایک سو بیس پر بھی کر کے دی لیا گاڑی بلکل ہوکے ہے تو آشکر کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی چھوٹی سی ویڈیو ہے اگر اگر ٹرپو پر بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں پہلے بھی ایک میرے پاس کیس آیا تھا اس کا ٹرپو کی وہ ریجاسٹمنٹ ہوتی ہے وہ خراب ہو گئی تھی ایکسٹینٹ ہونے سے تو وہ بھی اس سیم جہی فلٹ کوٹ پنا رہی تھی وہ بھی آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میں نے وہ ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے تو وہ بھی اس کا ملنک نہیں چاہتے دوں گا ٹھیک ہے پرانڈ ایک بار اپکا فلٹ کوٹ بھی دخوا دوں فلٹ کوٹ تو میں نے دکھایا اسکینر میں ایک منٹ گاڑی کو سیٹ پر لگاتا ہوں نو فلٹ تھا ریڈ فلٹ کوڑ ٹھیک ہے پرانڈ نو فلٹ تو ٹھیک ہے پرانڈ لائک کر کے جانا اوکے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں